ڈائیگنوستک ٹیسٹ فار ہائپو تائریڈیزم جو ہم نے ایک کاس بڑی تھی کہ ہائپو تائریڈیزم کے کاس ہی ہیں اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا لٹس اپ اس کے ہم نے بات کی تھی کہ پرامری کاس ہوتے ہیں سنٹرل کاس ہوتے ہیں اور کنجنائٹل کاس ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اگر ایڈلٹ ہیں تو تائریڈ پوپائل ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں اس کے اندر پری ٹی فور لیول اور ٹی ایسٹ لیول دیکھتے ہیں اگر ٹی فور لیول ڈکریز ہے اور ٹی ایسٹ لیول انکریز ہے تو اس کا مطلب کہ پرامری مسئلہ ہے ہائپو تائریڈ لینڈ کے اندر مسئلہ ہے سنٹرل یعنی انٹیریر پٹریٹری یا ہائپو تیلمس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ٹی فور لیول ڈکریز ہے اور ٹی ایسٹ انکریز ہے سیکنڈ نمبر میں اگر پری ٹی فور لیول ڈکریز ہے اور ساتھ میں ٹی ایس ایچ لیول بھی ڈکریز ہے تو اس کا مطلب کہ مسئلہ سینٹرل ہے کیونکہ نارمل فیڈ بیک میکنزم ہوتا ہے ٹی تری کا مقدار جب ڈکریز ہو جاتے ہیں تو ٹی ایس ایچ کو انکریز ہونا چاہیے ٹی آر ایچ کے پاس میسج جاتے ہیں ہائی فول کلیمس کے پاس ٹی آر ایچ کا مقدار انکریز ہوتا ہے اور وہ انٹیریر پیٹوٹیری کو سگنل لیتے ہیں کہ ٹی ایچ ایچ انکریز کر دو اگر ایسا نہیں ہے ٹی فور بھی ڈکریز ہے اور تائرائی سٹیمولیٹنگ ہارڈون بھی ڈکریز ہے تو اس کا مطلب کہ سینٹرل مسئلہ ہے پھر ہم کرتے ہیں امارائی اس کے اندر ہمیں کنفرم ہو جاتے ہیں کوئی ابنارمل ماس تو نہیں ہے کوئی ابنارمل گروہ تو نہیں ہے یا ایڈینومہ تو نہیں ہے انٹیریر پیٹوٹیری کے اندر سکرڈ نمبر پہ اگر ہاشیموٹوز تائرو ڈائیٹس ہو پیشنٹ کو اس کی وجہ سے اگر وہ ہائپو تائرائیزم میں گیا ہے تو ہم اس کے لیے انٹی تائرائیٹ پر اوکسیڈیز انٹی بوڈیز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹی تائرو گلوبولین انٹی بوڈیز کیونکہ یہ دو انٹی بوڈیز اس اٹو ایمیون ڈیزیز کے اندر بنتے ہیں اگر ڈرگ انڈیوز ہو صحیح ہمیں نہیں پتا لیکن اگر پیشنٹ کو ڈرگ انڈیوز ہائپو تائرائیزم ہو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے پھر ہسٹری انڈ پیزیکل اگزامینیشن اگر ہسٹری کے اندر وہ امایرون یا لیتیم کی ہسٹری دیتے ہیں کہ یہ میڈیسن میں ریگولر لے رہا ہو تو اس کا مطلب اس کو ڈرگ انڈیوز ہائپو تائرائیزم صحیح اس کے بعد سینٹرل کازز سینٹرل کازز اگر برین انڈیوز ہوا ہے پیشن رو ٹریفک ایکسیڈن کے ساتھ آئے ہائپو تیلیمس یا برین انڈیوز ہوا تو ہمیں ویسے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے اس سے ہم ہسٹری لیتے ہیں اس کے علاوہ امارائی ان سیٹی سکین ریلی تائرائیڈ ریلیزن ہارمون ہم چک کرتے ہیں اس کے علاوہ ٹی ایس ایس لیولز چک کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ سینٹرل ہے یعنی انٹیریل بیٹویٹری یا ہائپو تیلیمس کے اندر مسئلہ ہیں اگر آئرین ڈیپیشنسی کی وجہ سے ہو ہائپو تائرائیڈزم کیونکہ اگر آئرین کمے بوڈی کے اندر تو ٹی تری انٹی پور ہارمون بھی کم ہوں گے اس کے لیے ہم آئرین پروپائل چک کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایکسیسیف یوز کی وجہ سے یہاں ریڈیو ایکٹیف آئیوڈین کی وجہ سے اسپیشلی ون ترٹی ون جو ہم ہائپو تائرائیڈزم کے اندر دیتے ہیں اگر اس کی وجہ سے ہم نے تائرائیڈ کے زیادہ اماؤنٹ میں سل کو ڈسٹوئی کر دیئے تو پھر ٹی تری انٹی پور ہارمون کم اماؤنٹ میں بنیں گے اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم ہسٹری لیتے ہیں صحیح پیشنس سے ہسٹری لیتے ہیں کہ ایسا کوئی ڈائیگنوزٹیک ٹیسٹ تو آپ کا نہیں ہوا ایسے کوئی ڈائی تو آپ ریڈیو ایکٹیف آئیوڈائیڈ مٹیریل تو یوز نہیں کی صحیح اس کے بعد ریڈل تائرائیڈز کی وجہ سے اگر پیشنس کو ہائپو تائرائیڈزم ہو تو اس کے اندر ہم نے بات کی امائنو گلوبلین گی اسپیشلی فور انٹی بوڈیز یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ والے انٹی بوڈیز بنتی ہیں اس کے علاوہ یہ کرتی کیا ہے کہ وہاں کے جو لوکل پائیبرو بلاسسز ہوتے ہیں اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور وہ پورا جو گلینڈز ہوتا ہے تائرائیڈ گلینڈ وہ پائیبروس ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ آیا جو پائیبروسز تائرائیڈ گلینڈ ہے وہ کینسر ہیں یا پائیبروسز ہیں ہم کیا کرتے ہیں بائیو آپسی کرواتے ہیں اپوائن لیڈل اسپیریشن سیٹالوجی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر کلیر ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ کینسر ہے کیونکہ ملکنین کینسر بھی ہو سکتے ہیں یا فائیبروسز ہے اس کے علاوہ ریڈل تائیروڈائٹس کے ساتھ ہم ان اسوسییٹڈ کنڈیشن کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر پیشنٹ کو ریڈل تائیروڈائٹس ہے اس کی وجہ سے ہائپو تائیروڈیزم ہے تو ہمیں ان تینوں کنڈیشن کے اندر یا تو اس کو نان انفیکشن ایوٹائٹس ہوگا ایوٹا کے اندر انپلمیشن یا ریٹرو پیرٹونیل پائیبروسز یا ایکیوٹ اٹو ایمیون پین کی ریٹائٹس ہوگا اگر کسی پیشنٹ کو ان تینوں کنڈیشن میں سے ایک ہے تو زیادہ چانسی جائے کہ اس پیشنٹ کو ہائپو تائیروڈیزم ہو ریڈل تائیروڈائٹس کی وجہ سے اس کے بعد اس کے علاوہ اس کے اندر جو گلینڈ کی پائیبروسز ہو جاتی وہ سویلپ ہو جاتا ہے لیکن ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کوئی ٹنڈرنس نہیں ہوتی پینلس فیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر سویلپ ہوا ہوتا ہے ہائپوٹروپک گلینڈز ہمیں مل رہا ہوتے ہیں لیکن وہ پینلس ہوتا ہے اگر سب ایکیوٹ گرنورل تائیروڈائٹس ہو کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے پیشنٹ گیا ہو ہائپو تائیرڈیزم میں تو ہم ہسٹری اور فیزیکل اگزامینیشن فیزیکل اگزامینیشن کے اندر ہمیں ٹنڈرنس ملتی ہے جس طرح ہم نے بات کیتے ہیں ہائپوٹروپک گلینڈزم کے اندر اور اس کے علاوہ پیشنٹ جو اپسل کمپلینڈ کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے وہ فلو لائک سیمٹم یعنی فیور باڈی پین مسل پین اس کے ساتھ آیا ہوا ہوتا ہے کنجنائٹل کاس اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں 3-4 لیول اگر ڈکریز ہے اس کے علاوہ جو ہم نے سائن ان سیمٹم پڑھے تھے اسپیشلی بچوں کے اندر 7P کیا دے سب کو جو 7P ہم نے پڑھے تھے جس طرح فیل پروٹیوڈر اپٹانگ پروٹیوڈر امبلائیکل اس کے علاوہ پور بلینڈ ڈیولپمنٹ پرولانگ کنجنائٹل جوائنڈز فورڈ بیلی اپڈومین ایسا ایسا ایسٹینڈڈ ہوا ہوتے ہیں وہ 7P اور ساتھ میں 3-4 لیول اور اس کے علاوہ ٹی ایس ایچ لیول دیکھتے ہیں اگر ٹی ایس ایچ لیول ڈکریز ہیں تو اس کا مطلب کہ گلینڈ کے اندر مسئلہ ہے اور بائی بر اگر ٹی ایس ایچ انکریز ہے اس کا مطلب ہم اور شور ہو جاتے ہیں کہ سنٹرل مسئلہ نہیں ہے انٹیریر پیٹویٹری کے اندر خوی مسئلہ نہیں یہ تائرائیڈ لینڈ کے اندر مسئلہ ہیں اس کے علاوہ اگر پیشنٹ پوسپارٹم تائروڈائٹس کی وجہ سے ہائپو تائرائیڈزم میں چل گئی ہو تو اس کے لیے ہم انٹی ٹی ٹوو انٹی بوڈیز انٹی تائرو گلوگولین انٹی بوڈیز اور اس سے ہسٹری لیتے ہیں برک ہسٹری اس کے علاوہ سیرم تائرو گلوگولین تیس بھی کرتے ہیں یہ ہمیں سیرم تائرو گلوگولین ہمیں انکریز ملتا ہے کس میں نہیں اس میں نہیں کرتے ہیں پوسپارٹم تائروڈائٹس میں نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ دو انٹی بوڈیز پریزنٹ ہوتی ہے ٹی پیوو تائرائیڈ ہاں اس میں کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے اگر بات کرے تو یہ نیوو تائروکسن جو سنتیٹک ٹی پوو ہارمون یہ ہم پیشنٹ کو اوریلی دیتے ہیں اچھا انیشلی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا ڈوز ہم نے دینا ہے تو ریگولرلی اس کے ٹی ایس ایٹ لیول اور اس کے علاوہ پر ٹی پوو ہارمون لیول چک کیا جاتا ہے صحیح جب پتہ لگ جائے کہ ہاں اس کو اتنا ڈوز دینا ہے اس کے بعد ٹی تری ان ٹی پور یا تائرائیڈ پوپائل ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن انیشل سٹیٹ کے اندر اس کے کتنے ٹی پور یا ٹی تری ہارمون کمیں اس حساب سے دوز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ریپیٹ انڈیٹ تائرائیڈ پوپائل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جب اس کو لیو تائر اوکسین یعنی سنتیٹک ٹی پور ہارمون پر رکھا جاتا ہے جی ہاں فائن میڈل اسپائیریشن سیٹالوجی یہ بیوپسی کا دوسرا نام سی جی ہاں ف سی 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 ف سی very good فائن میڈل اسپائیریشن سیٹالوجی